مولانا شیرانی کس کا کھیل کھیڑ رہے تھے روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں سینئر صحافی رہیت اللہ فاروق کی لکھتے ہیں کہ یہ انیس سو ستانوے کی بات ہے میں اس زمانے میں روزنامہ پاکستان اسلام آباد کے لیے کالم لکھا کرتا تھا تب میں ایک عسکری تنظیم کا سیکٹری اطلاعات منشریات بھی تھا اور کچھ ہی عرصہ قبل جی ایو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن سے ذاتی صدح کا دوستانہ تعلق بھی قائم ہو گیا تھا انیس سو ستانوے کی عام انتخابات آئے تو پولنگ سے چار روز قبل میں نے مولانا فضل الرحمن کو بے رئیس میں الخان فون کر کے آگاہ کیا ان کے شکست کا فیصلہ ہو چکا ہے جس پر مولانا نے فرمایا اس بار کوئی چاہے بھی تو دھاندلی سے شکست نہیں دلوا سکتا کیونکہ حلقے میں میری مقبولیت غیر معمولی ہے میں نے عرص کیا شاید اسی لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ وارٹ آپ کے پچھلے الیکشن سے زیادہ ہوں گے مگر فتح آپ کی نہیں ہوگی اگلے دن مولانا کا فون آیا انہوں نے بتایا میں نے صدر لغاری سے آج کہا ہے کہ مجھے ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ مجھے دھاندلی کے ذریعہ رانے کا فیصلہ ہوا ہے اگر ایسا ہوا تو نتائج اچھے نہ ہوں گے صدر لغاری نے حلفیا کہا ہے کہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے میرے پاس تو آپ کی حلقے سے متعلق یہ ریپورٹ آئی ہے کہ مولانا اس حلقے میں سب سے آگے ہیں اور انہی کے جیتنے کا امکان ہے میں نے عرض کیا مولانا میں اپنی خبر پر قائم ہوں ممکن ہے صدر لغاری پلین سے آگاہ نہ ہوں پھر الیکشن سے ایک روز قبل مولانا کا دوسرا فون آیا اس بار ان کا لہجہ بجا ہوا تھا انہوں نے کہا آج کمیشنر ڈی آئی خان مجھ سے ملے ہیں اور بتایا ہے کہ ہمیں آپ کی شکست یقینی بنانے کا حکم آگیا ہے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آج ہی قدینا اسلام آباد اور راول پرنڈی میں رابطہ کر لیں تاکہ حکم تبدیل ہو جائے ورنہ کل تو ہم وہ کرنے پر مجبور ہوں گے جس کا کہا گیا ہے مولانا نے کسی سے رابطہ نہیں کیا الیکشن ہو گئے اور مولانا پچھلے الیکشن سے دس ہزار بار زیادہ لے کر ہار گئے انتخابات کے فوراں بعد ڈی آئی خان میں جے یو آئی کی مجلس شورہ کا علاقہ ہوا جس کا اعلامیہ اس اعلان کی صورت جاری ہوا کہ جے یو آئی انتخاب سیاست سے کنارہ کشی پر غور کرے گی انہی دنوں میرے اسلام آباد کے ایم این ای ہسٹل میں حافظ حسین احمد سے ملاقات ہوئی جو میرے پس منظر سے واقف تھے میں نے ان سے سوال کیا کیا جے یو آئی انتخابی سیاست سے کنارہ کشی کے حوالے سے سنجیدہ ہے حافظ صاحب نے جواباً سوال کیا آپ کو اس میں غیر سنجیدگی کیوں نظر آ رہی ہے میں نے ارز کیا کیونکہ اس اعلان کے فوراں بعد مولانا محمد خان شیرانی نے بلوچستان گورنمٹ کی پجاروں گاڑی وصول فرمائی ہے جو بلوچستان اسمبلی کے موٹر پول سے انہیں دی گئی ہے اور آپ کو اسلام آباد پہنچانے بھی وہی گاڑی آئی ہے جو اس وقت بھی نیچے پارکنگ میں کھڑی آئی یہ سن کر حافظ صاحب غصے سے پھٹ پڑے اور فرمایا تم ایجنسیوں کی گود میں بیٹھنے والے اس طرح کی بکواس نہیں کروگے تو اور کیا کروگے اور تم انہوں نے مجھے ایجنسی کا تانہ آسکری تنظیم سے تعلق کی نسبت سے دیا تھا میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئی اسی شدت کے ساتھ کہا مجھے ایجنسی کا تانہ بھی آپ دیں گے الیکشن سے چار روز قبل آپ اسلام آباد سے الیم سکسٹی نمبر کی ایک سرخ رنگ والی ڈبل کے بن گاڑی میں خفیہ دورے پر لاہور گئے تھے بتاؤں آپ کو کہ وہ گاڑی کس کی تھی اور آپ کس کے کہنے پر لاہور جا کر کس سے ملے تھے اس جوابی جملے نے ان کے عسان خطا کر دی افرا تفری میں بڑے مزاہکہ خیز انداز کے ساتھ انٹرکوم اٹھا کر کیفیٹیریا میں آرڈر دیتے ہوئے بولے دوہ دودھ پتی راوڑا یعنی دو دودھ پتی لاؤ اس ملاقات کے اگلے روز میں جناہ ہسٹل میں مولانا فضل رحمان کے ساتھ ون ٹو ون ملاقات کر رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور حافظ صاحب کمرے میں داخل ہوئے مگر مجھ پر نظر پڑتے ہی ایک دم چونکی اور جھٹکے سے پلٹ کر کمرے سے نکل گئے مولانا حیران ہوئے انہوں نے میری طرف سوالیہ نظر اسے دیکھا تو میں کل والے واقعے کی تفصیل ہی نہیں بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ حافظ صاحب لاہور میں کس سے ملے تھے اور کیا یقین دیانی کروائی حافظ حسین احمد اور مولانا شیرانی دونوں مولانا کی 1997 کے الیکشن میں شکست سے پیش کی آگاہ تھے اور حافظ حسین احمد الیکشن سے چار روز قبل لاہور میں میاں نواز شریف سے جا کر ملے تھے اس ملاقات میں نواز شریف کو یقین دلایا گیا تھا کہ تیشدہ پروگرام کے مطابق آپ کے شدید مخالف مولانا فضل الرحمہ اسمبلی میں نہیں ہوں گے جس کے سبب جے یو آئی کا پارلیمانی گروپ ہمارے کنٹرول میں ہوگا اور وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے فرنڈ لیا پوزیشن ثابت ہوگا اور آنے والے عرصے میں ایسا ہی ہوا مولانا شیرانی کو جو پیجاروں گاڑی علاٹ ہوئی تھے وہ اسمبلی کے حلف اٹھانے سے بھی قبل علاٹ ہو گئی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کی یہ گاڑی ایسے شخص کو علاٹ ہوئی تھی اس اسمبلی کا سپیکر یا ڈپٹی سپیکر تو کیا رکن ہی نہ تھا سو اندازہ لگانا دشوار نہیں کہ گاڑی کا یہ توفہ انہیں علاٹ کرنے والے وہی لوگ تھے جو مولانا فضل الرحمن کی شکست کے ذمہ دار تھی اور جن کا اب آگے کے پارلیمانی معاملات میں شیرانی نے سہولتکار بننا تھا آگے چل کر جب مشرف دور میں ایم ایم اے بنی تو یہ مولانا شیرانی اور حافظ حسین احمد ہی تھے جو مولانا فضل الرحمن پر مسلسل جماعت کے اندر سے لاؤبین کے ذریعے دباؤ رکھا کرتے تھے کہ دنیا و آخرت کی ساری کامیابیاں جنرل مشرف کی رضا میں پوشیدہ ہیں حافظ حسین احمد تو نادیدہ قوتوں سے اپنے مراسم کے حوالے سے غیر متات تھے مگر مولانا شیرانی اس معاملے میں بڑی ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں وہ نیجی محفلوں میں اپنے ملاقاتیوں کے ساتھ گفتگو میں خود ہی فوج کا ذکر چھیڑ دیتے اور اسے ملک کی مسائل کا ذمہ دار قرار دیتے یہ چلان انہوں نے پچھلے بیس پچیس سالوں کے دوران مستقل اپنائے رکھا اور یہ بندوبست ہوئی اس لیے کیا کرتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ان کا بھانڈا کہیں سے پھور جائے تو سننے والے یقین ہی نہ کریں اور وہ یہ سوچتے رہے کہ مولانا شیرانی کو تو ہم نے خود نیجی مجالس میں فوج کے خلاف باتیں کرتے سنا ہے جی یو آئی کے اس زراتی گروپ کا دو ہزار دو تک صرف بلوچستان کی عد تک جماعتی اثر تھا لیکن ہمیں می دور میں جی یو آئی خیبر پختنخواہ میں بھی قوت بن کر ابری تو انہوں نے مولانا گل نصیب خان اور مفتی کفایت اللہ کو بھی رفتہ رفتہ اپنے گروپ کا عصہ بنا لیا یوں یہ گروپ اب دونوں صوبوں میں موجود تھا اور دونوں ہی صوبوں سے مولانا فضل الرحمن کو مشوروں کے صورت وہ لائن دینے کی کوششیں کیا کرتا جو محکمہ زرات کی لائن ہوتی مولانا فضل الرحمن تقریباً بیس سال تک انہیں برداشت کرتے رہے مگر مضبوط سے مضبوط قوت برداشت بھی ایک دن جواب دے جاتی ہے جب وہ موقع آیا تو مولانا فضل الرحمن کے پاس واحد آپشن یہی تھا کہ ان کی صفید داریوں کا لحاظ کرتے ہوئے صرف سائیڈ لائن کر کے بے اثر کرنے پر اقتفا کر جائیں مولانا کو ان کے خلاف کسی سادش کی کوئی ضرورت نہ تھی انہوں نے بس یہ کیا کہ مرک بھر میں پھیلے اہم جماعتی ارکان کو خاموشی سے ذراتی گروپ کی حقیقت سے آگاہ کر دیا جب جماعتی الیکشن آیا تو ارکان نے اپنے بوٹوں کی طاقہ سے اس پورے گروپ کو کھڑے لائن لگا کر بے اثر کر دیا کچھ عرصے کے لیے تو یہ سختے سے دو چار رہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو کیا گیا مگر جس قوت نے ان پر سرمایہ کاری کر رکھی ہے ان کے تقاضیہ بھی باقی تھے ان تقاضیوں کی حالیہ تکمیر مولانا شیرانی نے اعلانیہ بغاوت کی صورت کی ہے مولانا فضل الرحمن کی روز بر روز بڑھتی عوامی مقبولیت اور سخت موقف نے جنہیں پریشان کر رکھا تھا وہی یہ اعلان بغاوت کرانے والے ہیں کوشش اچھی تھی مگر چونکہ شیرانی سیاثی شعور بلکل نہیں رکھتے سو اپنے ہی پیروں پر کلاری مارتے ہوئے جے یو آئی سے بغاوت اور اسرائیل و عمران خان کی حکومت کو تسلیم کرنے جیسی بغاوت بیک ظرف و زمان کر بیٹھے یوں آج جے یو آئی کے ورکرز انہیں محض اسٹیبلشمنٹ کے علاقار کے طور پر ہی نہیں بلکہ اسرائیل نواز ٹولے کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ خود شیرانی کی اپنی تحصیل سے بھی انہیں مخالفت کا سامنا ہے جے یو آئی انتزباتی کا میٹین ایکشن لیتے ہوئی اس گروپ کو جماع سے نکال دیا ہے جو ایک دانش مندان اب فیصلہ ہے مگر خود کو انٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کرنے کے لیے ٹاک شوز میں اور ایکٹنگ کرنے والے مفتی قفایت اللہ کا انجام ابھی باقی ہے حالی میں مولانا شیرانی نے ان سے کہا تھا کہ آپ میڈیا پر فضل الرحمان کا دفاع جس جوش و خروش کے ساتھ کرتے ہیں اس سے تو کبھی کبھی مجھے بھی شک پڑھنے لگتا ہے کہ آپ انہی کے وفادار ہیں مفتی قفایت اللہ نے اس کا جواب ایک زوردار کہکے کی صورت دیا تھا مفتی قفایت اللہ تیل دیکھ تیل کی دھار دیکھ پولیسی پر عمل پیرا تھے ان کا پروگرام باغی گروپ کی کامیابی کا یقین حاصل کرنے کے بعد انہیں جوائن کرنے کا تھا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ان کے سیف گیم سے آگاہ نہیں ہیں تو یہ خوش فہمی ان کی جلد دور ہو جائے گی